اسلام علیکم رحمت اللہ ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے اور سٹیڈیز بھی کانٹینیو کر رہے ہوں گے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جو یہ سردیاں ہیں ان کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے بوٹنی کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیکشل ریپرڈکشن ان ڈائی ایٹمز اس کے ہم نے کریکٹریسٹکز پڑی تھیں ڈیفرنٹ فیچرز پڑے تھے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ویجیٹیٹیو ریپرڈکشن کا پروسیجر پڑا تو آج ہم سیکشل ریپرڈکشن کے لیے اس کے اندر دو ویز ہیں ایک ہے آگزو سپور کی فارمیشن اور دوسرا ہے سٹیٹو سپور کی فارمیشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی آگزو سپور فارمیشن آگزو سپور فارمیشن کے لیے اس کے اندر فائیو ڈیفرنٹ ویز ہیں جن کے ذریعے آگزو سپور بنتے ہیں اس آگزو سپور فارمیشن میں چونکہ سیکشل ریپرڈکشن ہے لہٰذا اس کے اندر میواسس لازمی ہوتی ہے میواسس بھی ہوتی ہے اور فیوجن آف نیوکلیائی بھی ہوتی ہے یہ جو دو بیسک فیچرز ہیں سیکشل ریپرڈکشن کے وہ ان کے اندر ہیں آگزو سپور فارمیشن کا جو پہلا طریقہ ہے نمبر ون اے دیکھ لیتے ہیں جی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اے پہلا طریقہ ہے جس کے اندر دو انڈیویجوال جو ہیں وہ گیمیٹ کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی ٹو گیمیٹ فارمیشن ہوتی ہے انڈیویجوالی گیمیٹ بن جاتے ہیں وہ گیمیٹ پھر کانجوگیٹ ہوتے ہیں یعنی ان کی فیوجن ہو جاتی ہے اور اس کانجوگیشن کے نتیجے میں یہ ایک سنگل آگزو سپور بنا دیتے ہیں یہ ہو گیا ایک طریقہ دوسرا دوسرے طریقے کے اندر دو ویجیٹیٹل سیل چار گیمیٹس بنتے ہیں فور گیمیٹس کی فارمیشن ہوتی ہے اور یہ فیوز ہو کے یعنی ان کی پھر فیوجن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آگزو سپور کی فارمیشن ہو جاتی ہے اسی طرح تیسرا طریقہ جو ہے اس کے اندر سنگل سیل ہی وہ دو گیمیٹس بنا دیتا ہے نیوسس کے ذریعے ہی اور یہ فیوز ہو جاتے ہیں پھر اور ان سے آگزو سپور کی فارمیشن ہو جاتی ہے اسی طرح جو چوتھا طریقہ ہے ڈی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں سنگل سیل سے سنگل گیمیٹ بنتا ہے اور یہ جو سنگل گیمیٹ ہے اس میں پھر پارتھینو جینیسز کے ذریعے یہ آگزو سپور میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر دو الگ الگ گیمیٹس کی فارمیشن نہیں ہوتی بلکہ ایک سنگل ہی سیل وہ ہی گیمیٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور وہی میل اور فیمل دونوں گیمیٹ کے ذریعے اس میں فیوجن بھی نہیں ہوتی وہ سمپلی دیت انڈرگوز اور دیت ڈیویلپس انٹو اے سمپل آگزو سپور جبکہ جو پانچوہ طریقہ ہے اس کے اندر سنگل سیل سنگل آگزو سپور بناتا ہے یہ آگزو سپور میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ والا طریقہ پایا جاتا ہے ان سینٹریلز ہم نے دو ٹائپس پڑی تھی ایک جو جن میں ریڈیل سمٹری پائی جاتی ہے ان کو ہم سینٹریل کہتے ہیں اور جن کے اندر بائی لیٹرل سمٹری ہے ان کو ہم پینیلز کہتے ہیں تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ سینٹریلز کے اندر ہے سنگل سیل سے سنگل ہی جو آگزو سپور بناتا ہے ہوتا کیا ہے کہ نیوکلیس جو آگزو سپور کا ہے اس کے اندر میوسیس ہوتی ہے اور میوسیس کے بعد ہیپلائیڈ نیوکلیائی فیوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ان سے پھر آگزو سپور کی فارمیشن ہوتی ہے جبکہ جب جو دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم ہم نے کہا کہ جی سٹیٹو سپور کی جو فارمیشن ہے تو وہ سٹیٹو سپور کا بننا سٹیٹو سپور کی فارمیشن میں ہم سٹیٹو سپور کو ایکچلی اس کو انڈو سپور بھی کہا جاتا ہے یہ انڈو سپور بھی کہلاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک سیل جو ہے اس کے اندر جو پروٹو پلاسٹ ہے اس کا یہ اپنے گرد ایک ٹھک وال ڈیویلپ کر لیتا ہے اور سسٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ سسٹ کی یعنی ٹھک وال کی فارمیشن کے نتیجے میں سسٹ بن جاتا ہے اور یہ وال میں اس کے اندر والز بھی اسی طرح ہوتے ہیں جو ہم نے اپی ٹھکا اپو ٹھکا پڑھے تھے ٹھو والز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی جو مارکنگز ہیں وہ ویجیٹیٹیو سیل سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہیو ڈیفرنٹ مارکنگز جو پٹ ایریہ سپیسیفک ان کے اندر ہوتا ہے ڈائی ایٹمز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جو سیل وال یا والز ہیں ان کے اوپر پٹس ہوتی ہیں اور ان کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو ہم مارکنگ کہتے ہیں جنرل کریکٹرز میں ہم نے پڑھا تھا تو یہ دو طریقے ہیں آجو سپور اور دوسرا سٹیٹو سپور کے ذریعے ان کے اندر سیکشل ریپروڈکشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آگے اب ان کے جو ایکنومک ایمپورٹنس ہے ان کے ایکنومک ایمپورٹنس ہم نے جنرل پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی میں نے کچھ تھوڑی سی بتائی تھی تو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں ایکنومک ایمپورٹنس ایکنومک ایمپورٹنس آف ڈائی ایٹمز سب سے پہلے تو ان کی ایمپورٹنس کے حوالے سے یہ جو اکویٹک انوائرمنٹ ہیں اس کے اندر یہ پروڈیوسرز ہیں یہ بیسک فوڈ چین کا حصہ ہیں یعنی یہ فوٹو سنتیسزز کے جریعے فائٹو پلینکٹن ہوتے ہیں یہ تو یہ مین پروڈیوسر ہیں ان فوٹو سنتیسز ان فوٹو سنتیسز کے جریعے فائٹو پلینکٹن ہونے کی وجہ سے فوٹو سنتیسز کرتے ہیں یہ فوڈ سورس ہیں اکویٹک فشیز فش جو ہیں یعنی اکویٹک فوڈ چین کے اندر یہ فوڈ سورس ہیں فش کی فوڈ بنتے ہیں نمبر تین ہم نے پڑا تھا کہ ان کے اندر ریزرو مٹیریل وہ یہ جو آئل کی صورت میں یہ ان میں الیون پرسنٹ کے قریب فیٹ یا آئل جو ہے نا یہ اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک مین آئل سورس ہیں جو اوشن ڈیپوزٹس ہیں ان کے اندر یعنی سمندر کی تیہ میں جو آئل ریزروز ہیں جو تیل کے زخیرے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہے ان ڈائی ایٹمز کی وجہ سے یہ اپنے اندر آئل سٹور کر لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف فوسل فیول جو ہے وہ ان میں جو سی فلور کے اندر جو فوسل فیول ہے پٹرولیم وغیرہ جیسے پٹرولیم ہے تو یہ ایک ذریعہ ہیں انرڈی سورس کا وچھ اس فر گریٹ امپورٹنس ان فیوچر پراسپیکٹ اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کی ایک ہے جسے ہم ڈائی ایٹومیشیس ارتھ کہتے ہیں یعنی ڈائی ایٹمز کی جو سیل وال ہے جس کے اندر سلیکہ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے پیکٹک سابسٹانسز ہوتی ہیں وہ جو ڈیڈ فریس چیولز ہیں ان کی اکمولیشن کے نتیجے میں ایک جو ڈپوزٹ بنتا ہے اس کو ہم ڈائی ایٹومیشیس ارتھ بھی کہتے ہیں تو یہ ڈائی ایٹومیشیس ارتھ بہت ہیلپفل ہے مختلف پروسیسز کے اندر جیسے کہ یہ پولش اور ڈائیز بنانے میں کام آتی ہے اسی طریقے سے یہ سنتھیٹک ٹوٹھ ٹوٹھ پیسٹ یہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ فائر پروف مٹیریل ہے تو فرنسز وغیرہ کے اندر اس کی والز بنائی جاتی ہیں بٹیوں میں اس کی دیواریں جو ہے ٹمپریچر کو اکمولیٹ کرنے میں کام آتی ہیں اس کے علاوہ ہے جی ایٹیز یوز ٹو فیلٹر آئلز اس کے علاوہ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ ایبزوربینٹ ہے ڈائنیمائٹس بنانے میں ڈائنیمائٹس جو دماغہ خیز مواد ہے اس کی ایبزوربینٹ کے طور پر اس کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جی لائٹ ویٹ برکس بنتی ہیں اس سے یہ استعمال ہوتی ہیں بیلڈنگ میں فائر پروف یہ مین ان کے ڈیفرنٹ یوزیز ہیں ڈائی آٹومیشیس ارت کے یہ تھا ہمارا آج ٹاپک یہ کمپلیٹ ہوا ہم نے ڈائی ایٹمز یا جن کو بیسی لیریو فائٹا بھی ہم نے پڑا مین ڈویجن بیسی لیریو فائٹا ہے اور ڈائی ایٹمز ان کی ٹائپ ہے ایک ایگزیمپل آپ کی بک میں بھی دی ہوئی ہے پنولیریا تو پنولیریا یہ آپ اپنے طور پر بھی ایک دفعہ اس کو دیکھئے گا پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ورسا پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں بیسٹ آف لک جی انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم کوشش کریں گے اس سے اگلی ڈویجن جو ہے اس کو سٹڈی کرنے کی ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ ادارے کھول جائیں اور صحیح طریقے سے ہماری سٹڈیز جو ہیں وہ کانٹینیو ہوں بیسٹ آف لک اللہ حافظ بھی بای نیکس ہماری سPR چ bleed ہوں سٹڈیز زن oder گفت بھی کرٹğı یا کرcles ہماری نیکس موسیقی